اسلام علیکم کیسے آپ امید ہے خیریہ سے ہوں گے اگر آپ بھی قدو کی سبزی جو ہے وہ شوق سے کھاتے ہیں تو آج سے آپ اس کو ڈبل شوق سے کھائیں گے بس اس کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ بنانا ہے تھوڑا سا بیسن ڈالنے ہیں تھوڑا سا لیمو ڈالنے ہیں مسالوں کو اوپر نیچے کرنا اور زائقہ اتنا لا جواب بنے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے تو یہاں پر میں نے لیے ہیں قدو ایک کلو قدو ہیں ان کو میں نے اچھے سے دھولیا اور دھونے کے بعد اب ہم اس کو پی راوٹ کر لیں گے اس کا چھلکہ اتار لیں گے اور قدو کی سبزی بہت ہی ذائقہ دار بنتی ہے آج ہم اس کو سیمپل بنائیں گے تھوڑا سا بیسن ایڈ کر کے تو یہ جو چھلکیں ہیں میں نے خرگوش رکھے ہوئے ہیں تو یہ خرگوشوں کو ڈال دیتے ہیں بہت ہی پیارے لگتے ہیں خرگوش اور جو قدو ہے اس کو ہم نے اس کے اوپر والا پارٹ یہ والا اور نیچے والا جو پارٹ ہے وہ تھوڑا سا ایسے اتار لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کی کرنی ہے کٹنگ کٹنگ جو ہے وہ عام معمول سے تھوڑی سی موٹی کرنی ہے اس کے پہلے چار پیس کریں گے اگر آپ اس کو لوکی کے اندر بنا رہے ہیں وہ جو لمبے والے قدو ہوتے ہیں تو اس میں پھر آپ اس کے گول پیس کاٹ لیں گے اسی سائز کے یہ دیکھیں اس سائز میں ہم نے اس کو کاٹ لینا ہے سارے کو اور مجھے آپ یہ بتائیں کون سے شہر میں بیٹھ کے آپ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں بہت ہی ایزی ہے یہ سبزی جو بچے یا بڑے نہیں کھاتے وہ بھی اس کو کھانا شروع کر دیں گے یہاں پہ ہم تھوڑے سے اس میں مسالے ڈالیں گے جس میں دو ٹیبل سپون ہم بیسن ڈالیں گے ایک کلو قدو ہے ایک چائے کا چمچ کٹی ہوئی لال مرچ آدھا چائے کا چمچ ہلدی پاورڈر آدھا چائے کا چمچ نمک اور ایک چائے کا چمچ دھنیا باورڈر اور یہ ایک چائے کا چمچ زیرہ ہے یہ بھنا ہوا ہے اس کو ہم نے اس طرح سے تھوڑا سا ہاتھ کی مدد سے رگڑ کر پھر ڈالنا ہے اس سے یہ بھروبرہ سا ہو جاتا ہے اور ذائقہ بہت ہی لاجوہ بنتا ہے ایک لیمو ہے آدھا ابھی استعمال کریں گے آدھا آگے چل کے استعمال کریں گے تو لیمو کا رس ڈال دیں گے یہ بڑے والا لیمو ہے تقریباً ایک ٹیبل سپون کے قریب رس آدھے لیمو میں سے نکلایا ہے اگر آپ کے پاس لیمو نہ ہو تو آپ وینیگر بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک چائے کا چمچ ہم نے لیسن ادھرک کا پیس ڈال دیا ہے اب اس کو اچھے سے ہم نے مکس کرنا ہے تاکہ یہ جو مسالہ ہے یہ سارے جو قدو ہے اس کے اوپر کوٹ ہو جائے اب اس کو رکھ دیں گے ایک سائیڈ میں پندرہ منٹ کے لیے یہ دیکھیں پندرہ منٹ کے بعد کچھ اس طرح سے ہو چکی ہے بہت ہی اچھے سے مسالے اس کے اندر جذب ہو چکے ہیں اب ہم نے اس کو کرنا ہے فرائی پین کے اندر ہم لیں گے آئل تقریباً ایک کپ سے تھوڑا سا کم آئل ہے جیسے ہی آئل گرم ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم نے قدو ڈال دینا ہے اور آگ کا فلیم جو ہے وہ تیز رکھنا ہے اب ہائی فلیم پہ ہم نے اس کو ہلکا ہلکا چمچ چلاتے ہوئے پکا لینا ہے چھے سے سات منٹ لگیں گے اس کو فرائی ہونے میں اور جیسے اس کی رنگت تھوڑی سی گولن گولن ہونے لگے گی تو اب ہم نے اس کو نکالنا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں سمجھ کو ہم نے چلاتے رہے نا جیسے جیسے یہ پکتے جائیں گے اس کا پانی تھوڑا سا ڈرائی ہوتا جائے گا تو یہ آئل جو ہے یہ آپ کو اوپر آتا ہوا نظر آئے گا کیونکہ قدو جو ہے وہ نرم ہو جائیں گے چھے سے سات منٹ کے بعد کچھ اس طرح سے ہو گئے ہیں یہ دیکھیں ہلکے ہلکے سنیری سے بھی ہونے لگے ہیں تو اس پوائنٹ پہ آگے آپ نے چولا بند کر دینا اور یہ جو لوکی ہے اس کو ہم نے آئل میں سے نکال لینا ہے ایک پلیٹ میں نکال کے رکھ لیں گے اور اب اسی آئل کے اندر ہم نے تھوڑے سے مسائل ڈال لیں اگر آپ کو آئل زیادہ لگ رہا ہو تو آپ آئل کم کر لیں تو ایک چائے کا چمچ ہم نے زیرا لیا اس کو تھوڑا سا یہاں پر روست کریں گے جیسے یہ روست ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے دو میڈیم سائز کے پیاز ہیں ان کو ہم نے اس طرح سے رفلی سا چوب کر لیا ہے نہ زیادہ بڑے ہیں نہ چھوٹے ہیں تو ان کو بھی ہم نے یہاں پر پکانے رہے ہیں ان کو زیادہ ہم نے نرم نہیں کرنا گولڑنوں وغیرہ نہیں کرنا بس تھوڑے سے ٹرانسپیرٹ ہو جائیں گے تو ہم نے ان کے اندر لیسن ادرک کا پیسٹ ڈال کے اس کو بھی فرائی کرنا ہے تو یہ ایک ٹیبل سپون لیسن ادرک کا پیسٹ ہے لیسن ادرک کا پیسٹ ہم نے پہلے بھی ایک چائے کا چمچ ڈال ہے وہ مسائلے بھی آپ نے ساتھ میں زین میں رکھنے ہیں تاکہ یہاں پر مسائلوں کی مقدار تیز نہ ہو جائے لیسن ادرک کا پیسٹ ڈالنے کے بعد کم سے کم دو سے تین مینٹ اس کو پکائیں تب اس کا کچھا پر جو ہے وہ ختم ہوتا ہے یہاں پر چھوٹے سائز کے تین ٹیماتر تھے اور چھے سے سات سبز مرچے تھے وہ میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے ایسی تھوڑا سا پکائیں گے آگ کا فلیم جو ہے وہ ہائی ہے اب اس کو اوپر سے ہم نے کور کر دینا تھوڑی دیر کے لیے تاکہ ٹوماٹر جو ہے وہ جلدی سے نرم ہو جائیں تو دو مینٹ کے بعد یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے ہے اب ہم نے اس میں چمچ چلانا ہے اور اس پوائنٹ پہ ہم نے اس میں تھوڑا سا مسائلے بھی ایڈ کرنے ہیں نمک آدھا چاہ کا چمچ تھوڑی سی حلدی ڈالیں گے اس کے اندر ایک چاہ کا چمچ کوٹی ہوئی لال مرچ ایک چاہ کا چمچ دھنیا پاورڈر اور دو سے تین ٹیبل سپون ہم اس میں دہی ڈال رہے ہیں دہی اوپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو اے ڈال لینے نہیں تو اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اب ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے اور جیسے یہ تھوڑا سا بھن جائے گا اس کے بعد ہم نے اس کو کور کرنا ہے تو یہاں بر ہم اس کو کور کر دیں گے دو سے تین منٹ کے لیے اس سے ٹوماٹر اور پیاز اچھے سے نرم بھی ہو جائیں گے اور اس کا پانی جو ہے وہ بھی ڈرائی ہو جائے گا تو یہ دیکھیں ہلکا سا پانی اس میں ہے ابھی بھی لیکن یہاں پر مسالے بھی بھن چکے ہیں اور ٹوماٹر اور پیاز جو ہیں وہ بھی نرم ہو گئے اس پوائنٹ پہ ہم نے جو لوکی فرائی کی تھی جو قدو فرائی کیا تھا اس کو ایڈ کر دینا ہے اب قدو کو جیسے ایڈ کرنا ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد ہم نے اس قدو کو اتنا پکایا تھا کہ یہ تقریبا نائنٹی پرسنٹ نوے فیصد تک یہ پک چکا ہے دس فیصد اس میں تھوڑی سی قصر ہے اس کو ہم نے ابھی پکانا ہے اس کے لئے ہم ایک کپ جو ہے وہ پانی لیں گے ایک کپ پانی اس کے اندر ایڈ کرنا ہے ہم نے آگ کا فلیم ابھی جو ہے وہ ہائی ہے ایک کپ پانی ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد آگ کا فلیم جو ہے وہ لو کر دینا ہے لو ٹو میڈیم اور اس کو اوپر سے کور کر دینا ہے چار سے پانچ منٹ کے لئے یا پھر اتنا کہہ لیں کہ آپ نے اس کو اچھے سے گلا لینا ہے تو یہاں پر ہم اسے کور کر دیں گے چار سے پانچ منٹ کے بعد آپ نے اس میں چمچ بھی چلا دینا ہے اور اس کو چیک بھی کر لینا ہے اگر تو یہ اچھے سے ٹینڈر ہو گئے نرم ہو گئے تو ٹھیک ہے اگر نہیں نرم ہوئے تو آپ نے اس کو دوبارہ سے کور کر دینا ہے تو یہاں پر ہم اس کو چیک کر لیں گے اس طریقے سے آپ نے اس کو چیک کر لینا ہے یہ دیکھیں چھوڑی کی مطلب سے چھوڑی الٹی سائٹ سے آپ لے کے اس کو ایسے دبائیں گے تو اگر آسانی سے کٹ رہا ہے تو پھر ٹینڈر ہو گیا لیکن یہ تھوڑا سا ہارڈ ہے تو ہم اسے تھوڑی دیر کے لیے اور کور کر دیں گے اس پرائنٹ پہ اب ہم اس کو دوبارہ سے تھوڑی دیر کے لیے کور کر دیں گے تاکہ قدو جو ہے وہ اچھے سے نرم ہو جائے تو یہاں پر دیکھیں پانی بھی کافی حد تک خوشک ہو چکا ہے اور جو ہمارا قدو ہے وہ بھی ٹینڈر ہو گیا ہے تو اس پرائنٹ پہ ہم اس میں تھوڑا سا گرم مسالہ ایڈ کریں گے اور جو آدھا لیمو ہم نے بچا کر رکھ لیا تھا وہ بھی اب ایڈ کر دیں گے اس کے اندر لیمو جو ہے اس سے بہت ہی چٹ پٹا سا اس کا ٹیسٹ بن جاتا ہے لیمو ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس میں تھوڑا سا دھنیاں ڈالنا ہے دھنیاں ڈال کر ہم اس کو مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد چولہ بند کر دیں گے اور اوپر سے ڈھکنا لگا دیں گے دو منٹ کے لیے اس سے کیا ہوتا ہے مسالہ کی جو خوشبو ہے نا وہ اس کے اندر تک چلی جاتی ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے سالن میں سے خوشبو نہیں آتی تو وہ یہی وجہ ہے کہ جب وہ مسالہ ایڈ کرتے ہیں تو اس کو اوپر سے کور نہیں کرتے ہیں تو دو منٹ کے بعد ڈشورڈ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں کتنی لا جواب ہماری قدو کی سبزی بنی ہے تو آپ بھی ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی مزدار بہت ہی ذائکے دار سبزی ہے بس چیزیں وہ ہی ہیں تھوڑا سا ہم نے مسالوں کو آگے پیچھے کیا ہے اور یہ بن گی ریڈی موسیقی موسیقی